بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اچھا چپٹر نمبر ہم سیون اپنا آغاز کرنے جا رہے ہیں مورگیج ان چارجزز کا اچھا اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھاؤں کہ جب بھی ایک آرگنیزیشن کو فنڈز کی ضرورت ہے سپوز تو فنڈز دو ہی طرح سے ارینج ہو سکتے ہیں پہلا ایکوٹی فنڈنگ کہ آپ اپنے آنر سے ہی پیسہ مانگ لیں اور سیکنڈ وان is ڈیٹ فنڈنگ کہ آپ ادھار لے لیں لون لے لیں اب لون لینا کوئی پروبلمیٹک بات نہیں ہے کمپنی کے پاس امپلائیٹ پاور ہے کہ وہ بارنگ کر سکتے ہیں یہ بات ہم نے چپٹر نمبر 2 میں بھی پڑی تھی جب ہم میمورینڈم کو ڈسکس کر دے تھے تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ بارنگ جو ہے کمپنی کی امپلائیٹ پاور ہے کس لیمٹ تک لینے ہیں لیمٹ بھی ڈیفائنڈ نہیں ہے جس مرضی میکسیم لیمٹ تک لے سکتے ہو اگر کوئی لینڈر ویلنگ ہے آپ کو دینے کے تو آپ لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے سو بورنگ کرنے جا سکتے ہیں تو ہمارا یہ چپٹر جو ہے اچھا اب بورنگ ایک اور چیز before going to this چپٹر بورنگ کرنے جا رہے ہو ادھار لینے جا رہے ہو لون لینے جا رہے ہو in simple words debt لینے جا رہے ہو کوئی مفت میں تمہیں debt بغیر security کے کیوں دے گا sometimes ہوگا ویسے ایسا possible ہے کہ sometimes کچھ debt جو ہوتے ہیں کچھ loan ہوں گے شاید وہ unsecured ہو لیکن کچھ کیا ہوتے ہیں secured mostly secured debts دیتے ہیں لوگ کہ جناب آپ کو loan چاہیے ٹھیک ہے جنابے والے اپنی property ہمارے پاس گھر وی رکھوا دیں اپنے stock کو ہمارے پاس گھر وی رکھوا دیں بات سمجھ جا رہی ہے so in fact وہ آپ سے security کے طور پر کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں وہ movable property بھی sometimes مانگ لیتے ہیں وہ immovable property بھی مانگ لیتے ہیں اگر ہم بات کریں تو وہ آپ سے جب security مانگیں گے تو security میں وہ آپ سے property مانگیں گے وہ آپ سے security مانگیں گے اور security میں property مانگیں گے اب property کی بات کروں تو property جو ہے وہ دو طرح کی ہو سکتی ہے movable security movable property بھی اور immovable property بھی آپ نے ادھار مانگا انہوں نے آپ سے آپ کی property مانگ لی گروی کے طور پر ادھار چاہیے تو کچھ کا کچھ security کے طور پر رکھواؤ security کے طور پر رکھوانا ہے تو property دے دو اب property دینے آئے ہو تو property دو طرح کی ہے movable immovable so آپ ایک property ہے ڈی ایچے کی suppose ڈی ایچے کا سی میں کہا تو prime location میں ڈی ایچے کا ایک کنال کا plot ہے میں وہ ایک کنال کا plot bank کو دکھا کے standard charter کو دکھاؤں ان سے loan لے لوں بعد میں وہی ایک کنال کی property کے ایک آغاز حبیب بینک کو دکھاؤں ان سے loan لے لوں پھر وہی property کے ایک آغاز ایک اور bank کو دکھاؤں ان سے loan لے لوں lenders کو آپس میں ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں کیا کروں گا fraud scam کہ ایک ہی کروڑ سپوز ایک کروڑ ایک کروڑ پہ کی property ہے اور تین جگہوں سے loan لے لوں کروڑ کروڑ روپے کا سپوز تو تین کروڑ کا loan لے لیا property کتنے کی ایک کروڑ کی کل کو default کروں گا کس کا حق ہوگا اس property پہ پتہ ہی نہیں چلنا تینوں lenders کو اس time پہ پتہ چلے گا ہمارے ساتھ ہوئی کیا ہے سو اس چیز سے بچنے کے لیے دیکھو میں نے ابھی جو case سنایا کہ سلمان جو ہے بڑا ہی unethical انسان ہے اپنی ڈی ایچ اے کی property کو standard chartered bank سے بھی loan لے لیا حبیب bank سے بھی loan لے لیا اور میں کہتا ہوں چلو جی silk bank سے بھی loan لے لیا ایک ہی property دکھائی اور تینوں سے loan لے لیا suppose property کی مالیت ہو اگر ایک کروڑ پہ تو ایک کروڑ یہاں سے کھٹا کر لیا ایک کروڑ یہاں سے کھٹا کر لیا ایک کروڑ یہاں سے کھٹا کر لیا اب بچارے تینوں lender آخر میں جب وہ پیسے نہیں دے گا تو آکے سر ماریں گے تو پتا چلے گا ایک ہی property تینوں کے پاس تو یہ تو misunderstanding create ہوگی اور اس کے فائدہ کون اٹھا جائے گا borr فائدہ اٹھا جائے گا تو اس چیز کو control کرنے کے لیے اگر یہ تو سلمان ہے نا what about یہ حرکت ایک company کر لے وہ بھی تو کر سکتی ہے اگر سلمان unethical ہو سکتے تو company بھی تو unethical ہو سکتے اگر company unethical ہو جائے تو وہ اس سکیم کو control کرنے کے لیے تو آسان طریقہ کیا یہ سکیم نہ ہو پائے ہم کہتے ہیں کہ loan کو register کروالو اس debt کو register کروالو یہ جو آپ نے گھر بھی رکھوایا ہے کچھ اس کو register کروالو کیونکہ company کی ساری information کہاں پہ available ہوگی seccp کے پاس security and exchange commission اور پاکستان regulator so اگر seccp کے پاس ساری information ہے تو پھر اس ساری debt کی information بھی کس کے پاس ہونی چاہیے seccp کے پاس تو بھائی register کروالو کہ تو seccp کو پتا چلے گا اور ہمارے ایک ہی بندہ جس کو ہم سارے document دیتے ہیں وہ کون ہے register as usual تو register کے ساتھ ہم کیا کریں گے بہت سی filing کر رہے ہوں گے کہ جناب آپ یہ بھی رکھیں یہ ہم نے debt لیا ہے یہ silk bank سے debt لیا ہے against the property this ہم نے یہ حبیب bank سے debt لیا against the property this بات سمجھا رہی ہے so اس کا مطلب یہ ہوا اب میں conclude کروں اگر تو funds چاہیے تھے ادھار چاہیے تھا secure تھا secure ہونے کے قرمے آپ کو property دینی پڑے گی property آپ کی movable بھی ہے a movable بھی ہے funds کوئی مفت نہیں دیتا ٹھیک ہے نا یہ چیز سے بچنے کے لیے اس حرکت سے scam سے بچنے کے لیے کہ ایک ہی اب اگلی بار lender آئے گا suppose ہم نے loan لے لیا ڈی ایچی کی property کے against trade and charter سے اگلی بار ہم loan مانگنے چلے گی حبیب bank سے تو حبیب bank کہاں information collect کرے گا seccp سے کہے گا جناب ذرا ان کا mortgages register تو لائیں mortgages and charge register جسے ہم یوں کہلوں debt register register تو لائیں میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون کون سی property کون کون سا asset ان کا already گروی پڑا ہوا ہے against کتنے loan کے تو میں ذرا دیکھنا چاہتا ہوں بات سمجھ رہی ہے so ایک چیز یہ بھی control مل گیا دوسرا banks بھی آپ اس synchronize ہو چکے ہیں اب تو اچھا جی so اگر مجھے ادھار چاہیے company کو میری ادھار چاہیے اور ادھار کے بدلے میں bank اب میں assume کرتا ہوں میں simple example کو assume کرتا میں کہتا ہوں مجھے ادھار چاہیے تھا company کو standard charter bank سے ٹھیک ہے ایک کرو رو پہ سپوز ادھار چاہیے company bank جناب کچھ گروی کے طور پہ تو company کہتی میری ڈی ایچ اے ایک property ہے میری فلان جگہ پہ ایک property ہے ایسا کریں وہ ڈی ایچ اے property دو کروڑ پہ کی ہے اب وہ as a security رکھ لیں اس کے کاغذات as a security اب زمین تو نہیں جہر 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 زمین this is what we call mortgaged ہم لوگ اس کو بہت کو frequently in terms کو misuse کرتے ہیں تو اس لئے ہمیں عادت نہیں ہوتی ہمیں ایک ہی یہ mortgage جی یہ گروی گروی ایسے نہیں ہوتا گروی immovable property کو اگر ownership documents کو security کے طور پہ lender کے ساتھ گروی رکھو آیا ہے وہ جب اگر movable property کی بات ہو جس for example company کہتے ہیں میرے پاس سر property تو نہیں ہے میرے پاس سر جی stock ہے بہت زیادہ ڈیڑھ سارا stock یا debtor ہے میرے پاس میرے پاس سر یہ دو assets ہیں ان پہ ملے گا loan وہ کہت کیوں نہیں ملے گا آپ بتائی حکم ملتی جس پہ میں audit کرتا تو ان کے پانچ go ڈاؤن ز تھے پانچوں کے پانچوں گیروی رکھو آئے باتے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوتا وہ آدم میں سمجھاتا ہوں لیکن ابھی stock بھی گیروی رکھ کے آپ کو loan مل سکتا ہے لیکن اب یہاں پہ ownership document نہیں چلیں گے یہاں پہ stock کی possession چلے گی goods کی possession بھائی control دے ہمیں possession ہماری ہوگی تو کیا کرتا تھا bank کا ایک بندہ بغایر پڑھا لکھا نہیں ہے کچھ نہیں جانتا سر bank کی call سن نا جانتا ہے تو وہ نمون آکے جاتا تھا دروازے کے باہر اور بڑا سارا تالہ لگا دیتا تھا اوپر ایک رکھا لگا دیتا تھا یہ جو stock ہے یہ pledged ہے with the standard chartered bank you cannot use the stock company کو allow نہیں ہوتا تھا کہ وہ stock use کرے اس طرح کا نمون تھا اس نے تب تک stock کا دروازہ نہیں کھول نا جب تک اسے bank سے call نہیں آنی کہ سر انہیں دو bales of cotton چاہیے یا two bales یا ten bales یا twenty bales of polister چاہیے دے دو تب تک وہ دروازہ نہیں کھولتا تھا ایک چار پائی بشاہی ہوتی ہے سارا دن بیٹھا رہتا اور کوئی کام نہیں ہے stock کی رکھ خوالی کرتا نمائندہ کس کا ہے bank کا so اگر آپ loan لیتے ہو اور loan کے ایوز آپ lender کو بجائے کہ ownership documents دو آپ possession دے دیتے ہو possession of stock possession of debtor بھی ہو سکتے ہیں تو possession transfer کر دیتے ہو goods کہنا چاہی stocks یا میں اس کو goods کہہ دیتا ہوں آپ اس کی possession transfer کہہ دیتے ہو this is what we call pledge تو آئندہ سے کبھی ہم term use کرنا چاہیں گے کہ company نے borrowing li ہے انہوں نے بدلے میں pledge کیا ہے stock یا انہوں نے mortgage کیا یا mortgage تو آپ نے دیکھنا یہ ہے company نے security کے طور پر کیا دیا اگر انہوں نے immovable property دی ہے تو وہ mortgage کہلائے گی اور اگر انہوں نے stocks اپنے current assets دی ہیں یا movable goods دی ہیں وہ کیا کہلائیں share certificate گروی رکھوا کے loan لے لیتے یہ بھی ہوتا loan company کہتے اچھا ایسا کریں ہمارے share گروی رکھ لیں آپ کو یاد میں CDC کی ایک report دکھائی تھی اس کے اندر word لکھا ہو pledge تو وہ کیوں تھا ہارے پاس share report پڑی بھی ہو اسی طرح سنبھالی ہو ہوگی ہم نے یہ رکھ اس کے اندر یہ رکھو ایک خوبصورت word یہ رکھو pledge کیوں لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے companies اپنے share بھی as a security رکھوا سکتی ہیں یہ بھی possible ہے loan ایسے بھی ملتا ہے اہمی تو نہیں pledge لکھا ہوا بات سمجھ آئی ہے اچھا ہوا ملگی report ہم نے دوبارہ refer کر لیا so companies shares بھی رکھوا سکتی ہیں تو share بھی کہا آئیں گے ان کی بھی کیا دوگے possession تو اور وہ کیا ہے movable جناب تو پھر کیا ہوں گے pledge تبھی word use pledge of securities how many number of shares are pledged with the bank بات سمجھ جائی ہے so جو استعمال ہوتا یہاں تک وہ پہلا write ہوتا اس کو ملتے ہیں پہلا write اس ہوتا وہ بیچ تا نلامی وہ کرے گا اور اتنا ہوتا ہے کہ کوئی بینک اتنا سیانہ کوئی سستہ کوئی اتنا بیوکوب بینک نہیں ہے جو کہے تمہیں ایک کروڑ کا لون مانگ تو سیکیورٹی جو رکھوا رہے ہو پچاس لاکھ کی رکھوا دو ایسا ہوتا ہے نہیں یوشلی آپ کہا جاتا ہے ڈیرھ کروڑ کی رکھوا اور لاکھ روپے کا لون لے تو شیئر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں شیئر کی جو ویلویشن کرائی جاتی ہے بلکہ زیادہ ریشو مارجن رکھا جاتا ہے کیونکہ شیئر پرائس میں کیا ہونا ہے آپ ڈاؤن چلتا رہنا چلو یہاں تک سمجھ آگئی بات چلو جلدی سے میں اس چارٹ کی طرف آتا جو میں بنائے ہوئے ہیں یہ سمجھ آگئی ہے چلو میں اس سو اگر ہم یہ دیکھیں تو بارنگ کرنے جا رہے ہیں بارنگ ہمیں کئی طریقوں سے نصیب ہو سکتی ہے ہم ڈیبینچر یشو کر سکتے ہیں ڈیبینچر سیکیور بھی ہو سکتے ہیں سیکیور کا مطلب ہے جس کے بدلے میں آپ کو سیکیورٹی دینی ہے جو ان سیکیورٹ ہے اس چپٹر سے کوئی تعلق ہے نہیں جو ان سیکیورٹ ہے اس کے لئے کوئی سیکیورٹی دی نہیں تو نا مورگیج ہے نا پلیج ہے ختم کا نی فرنڈ سرم کریڈ انسٹیٹیوشن آپ سیکیورٹ ہو سکتے ہیں یوزیلی سیکیورٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جب آپ لون مانگتے ہو آپ ہمارے مالک ہیں مائی باپ ہمیں ادھار دے دیں ایک سیکیورٹ سیکیورٹ ہو سکتے اور انسیکیورٹ ہو سکتا ہے مالک کتنا صحیح ہے ٹھیک ہو گیا یہ بات سمجھ آگئی سو فنڈ ریزنگ فرم انٹرنل سورسز اگر آپ اپنے انٹرنل سورسز پر موٹر یا کنٹرولنگ پرسن سے جب پیسہ مانگتے ہو تو یوزلی وہ انسیکیورٹ ہوتا ہے وہ لوگ آپ سے کمپنی سے کبھی نہیں مانگتے کہ ہمیں سیکیورٹ کی طور پر کچھ تو اپنی تو ہے تو ادھار دیتے ہیں without سیکیورٹ تو لیکن سیکیورٹ بھی ہو سکتی ہے رسٹکشن نہیں ہے صرف اور pledge pledge کی جب بھی word آئے گا debt against the movable property اور physical possession of goods transfer کروگے اور جب بھی بات آئے گی mortgage کی mortgage ہوگا debt against the movable property اور اس میں physical possession نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا physical possession of legal documents of the property یہاں پہ تھوڑا word change کر دیا کہ physical possession of legal document of property along with title یہاں پہ goods کا ownership نہیں transfer ہوگا بلکہ immovable property کے ownership documents transfer ہو جائیں گے possession میں دے دی جائیں گے جناب یہ ہماری زمین کے کاغذات آپ رکھیں بات سمجھائی اچھا جی اب بات کرتے ہیں ایک charge کا word use کرتا technically تو law جو companies act ہے وہ straight forward charge کو explain کرتا ہے charge دو طرح کا ہوتا pledge یا mortgage اور ایک اور طرح سے define کرتا charge کو کہتا یا fixed یا floating دو words بولے charge کو دو طرح سے express کرتا fixed charge floating charge جو ابھی ہم پڑھیں گے ابھی نہیں پڑھا ہم نے اور ایک وہ بوکس کے مطابق charge کو ایسے express کرنے جا رہا جبکہ میں کہہ رہا ہوں کہ companies act کو دیکھو گے charge کے مطابق charge کوئی چیز نہیں ہے charge itself اس کے اپنی کوئی definition نہیں لیکن either it can be a mortgage clear charge کو define کرنے جا رہا ہے جب ہمارے books جو definition وہ یوں ہیں کہ possession of goods نہ ایسا loan جس کے ایوز borrower نے جو ادھار لے رہا ہے اس نے نہ تو goods کی possession دی ہے موویبل گوڈز کی نہ اس نے ownership کے documents دی ہیں میں repeat کہہ رہا ایسا loan جس کے ایوز borrower نے نہ تو موویبل گوڈز دی ہیں نہ ایموویبل گوڈز کی possession دی ہے ایموویبل گوڈز کی documents کی possession یا موویبل گوڈز کی possession نہیں دی لیکن پھر بھی یہ secured ہے lender کا ایک right موجود رہتا ہے کہ اگر تم نے default کیا تو وہ تمہاری goods کو auction میں لے جائے گا وہ تمہاری موویبل property یا ایموویبل property کے اوپر ایک اختیار رکھتا ہے control رکھتا بکس نے ایسے express کیا کہ بھائی یہ اختیار ہے لیکن goods نہیں لیں نی نی لیکن ایک control رکھا ہوا ہے کہ بھائی جس دن تمہیں کیا آ جاؤں گا اس دن آ کر تمہیں پکڑوں گا اس دن تمہاری property itself کچھ نہیں ہے charge is a term that is being used for either pledge or mortgage means if the company is surrendering movable goods or immovable goods there is a charge on our asset ٹھیک ہے لیکن charge کو کیسے express کر رہا ہے charge کا مطلب ہے control over the assets charge کا مطلب ہے control over the asset control کہیں مطلب ہے بھائی تیرے ہاتھ نہیں لگا رہا نا تیرے documents کو لیکن جس دن payment میں default کیا اس دن آکے سام بن کے بیٹھ چیزوں پہ فورا سے پہلے بھی کہوں گا اپنا loan پورا کرنے کے لیے ٹھیک ہے a right charge means a right established of a lender over your assets لیکن لیا کچھ نہیں اس نا charge کو میں نے کیسے express کیا میں نے کہا a right established of right of lender established right of lender established against assets وہ movable بھی ہو سکتے ہیں وہ immovable بھی ہوس right of lender established against asset movable بھی ہو سکتے ہیں اور وہ immovable بھی ہو سکتے ہیں یہ بات سمجھ آئی یہ بھی سمجھ آگی چلو پورفیکٹ ہو گیا چلو جی charge مورگے اچھا اب ہم نے discuss کرنے کہ charge دو طرح کا ہو سکتا ہے ایک ہے fix charge ایک ہے floating charge fix and floating fix rate یار actually interest rate میں fix to floating concept is tamal fix rate for the term that is decided between a lender and a borrower maybe one year maybe half year maybe three months fix floating کیا ہوتا ہے the rate will start floating once sky ball will change that may be fixed for three months but after that it will change یہ ہوتا ہے اس میں market کے اندر دونوں loan available ہے اگر آپ کہ میں fix term پہ لینا ہے تو وہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ 18% per annum پہ لیں پہ بھی per annum بات 18% per annum کے بعد change ہوگا ٹھیک ہے لیکن وہ annum annually change ہوگا پھر کچھ ہے جو floating ہوتے ہیں like just for example kyber جو ہی change ہوگا آپ بھی change کریں گے تو جو ہی kyber change ہوگا آپ بھی بھس ہوگے آپ کون سا kyber one day kyber bhi ہے ٹھیک ہے اور three months kyber bhi six months kyber bhi bhi aap ka کمائی نہیں ہے اگر for example آج ki zaman chal rha 18% suppose 16% suppose suppose تو یہ ان کی کمائی نہیں ہے یہ 3.5% کو spread word اس کے لئے technical word use spread یہ وہ spread ہے جو bank کماتا تم سے جو standard charter کمائے گا جو habib bank کمائے گا تم سے landing کے اوپر پیسہ تو 3.5% so وہ kibor plus میں کر دیتا ٹھیک ہو گیا so یہ اس کا spread ہے آپ جب بھی bargain کرتے آپ اس کے اوپر bargain کرتے ہو جب انہیں کہتے ہو سر تھوڑا اچھا offer بنا کے دیں تو آپ بھی غور کہنا تو 3.5% دیں آپ 3% دیں آپ ہمارے corporate client سر آپ 2% دیں میں دیکھا کہ ایک time تھا جب vehicle market میں بہت اچھا kibor چل رہا تھا جب امران کی government تھی تو kibor چل رہا تھا around 10% اور 10% 7% تک بھی آیا last میں امران کی government میں 7% پر رہا 7% kibor کے اوپر وہ bank ہمیں اگر corporate client کو 3.5% دوں گا تو bank کہتا تھا 10.5% پر میں آپ loan دے دوں گا جب وہ ہی bank جب company آتی تھی 7% plus 1% میں آپ 8% پر دوں گا تو corporate client کو ایسے deal کرتا تو corporate کی financing different ہوتی ہے as compared to individual financing ٹھیک ہے تو یہ ہے kibor so یہ دیکھو نا اس کا margin ہے وہ اپنے margin میں play کرتا پھر وہ اپنے customer کو اپنے margin سے entertain کرتا kibor سے entertain نہیں کرتا kibor دونوں cases میں same ہوتا is that clear 16% 15% کے round میں آج کی updated نہیں دیکھ ہوئی لیکن 16% round ہے کہیں پہ بہت زیادہ 16% 16% 15% something ہے وہ 16% کے قریب ہے میں round figure بول رہوں 16% اچھا جی fix charge کیا ہوتا جی اب charge میں کہا right over the assets ٹھیک ہے تو fix charge کیا ہے اگر آپ identifiable asset کے اوپر charge ہے کہ یہ asset آپ کا ہے ٹھیک ہے یہ جو property plan equipment ہے یہ جو say machinery ہے جو building ہے یہ والا اس building کے عوض میں dha کی building کے عوض standard charter سے loan لی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ standard charter کا charge create ہو گیا ہے over my dha building ٹھیک ہے so حصہ standard charter loan پہ کیا جائے گا اسے کہتے ہیں first charge usually اس طرح لکھا جاتا ہے first charge over the assets of the company usually disclosure کے اندر آتے ہیں charge کا مطلب ہے charge یا right created on identified assets means land یا building یعنی clearly identifiable ہو کون سی land جو standard charter کی ہے جزا کلا بیٹے ایک specified clear اب اگر میں اس کو pledge یا mortgage میں سے دیکھوں تو کیا ہوگا یہ ownership ہے کیا ہوگا پھر یہ میں کہنوں اگر میں possession رکھواتا تو کیا کہلاتا یہ pledge کی mortgage شاباش لیکن چونکہ right ہے بھی صرف اس نے ہم سے property کے کاغذ نہیں مانگ کچھ نہیں کیا تو خالی rights established ہے تو اسے کہیں charge book کے مطابق میں book کے مطابق چل رہا ہوں میں یہاں پہ غصہ خاتا ہوں اس بات کو پڑھاتے ہو لیکن میں book کے مطابق چل رہا ہوں ہم بک والی بات کروں so right کیونکہ چارج وہ چیز ہے جس میں possession of physical documents ہے اور possession of goods ہیں ٹھیک ہے پھر بھی right establish ہے کہ اگر تم نے نہ pay کیا تو تم سے recover کریں گے ایسے ہی ہے so charge mean the right created or identifiable asset land building to clear dha building کے اوض لون لیا وقت dha کی جو building ہے اگر کبھی بکی تو سب سے بات سمجھائیں اگلی بات floating charge charge created on class of asset اب یہاں پہ stock کی پوری class کے اوپر charge create کر لیا کون سا stock یہ matter نہیں جاتا جسا for example اس میں in out possible ہو جاتی کیسے جسا میں نے پورانا stock جو کچھ دیر پڑا رہ جائے cotton کی وہ bells جو دو دن دو دن گزر جائیں جس پہ پولیسٹر کی وہ bells جن کو کچھ تھوڑا time گزر جائیں وہ stock use ہو نا تو تھا پورانا stock چاہیے تو وہ کیا کرتے تھے کہتے اندر 500 bells بڑی جی 500 کوئی فرق پڑے گا نہیں آپ کے بعد پوری ہیں 500 valuation بھی ویٹ بھی ویٹ ہر بیل کا ایک سکیوئر باکس بناتے تھے وہ ویٹ کلیر ہے سب کا سیم ہے تو بیٹا میں نے آپ کچھ نہیں کیا روم کھولو پرانا سٹاک دے دو نیا لے لو اور ان کی valuation بھی کوئی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ اس نے use ہی پروڈکشن میں ہونا اس نے تو بکنا تھوڑی ہے یہ چاول تھوڑی ہے پرانا چاول مہنگا بکے اور نیا چاول سستہ بکے یہ وہ تھوڑی ہے بات سمجھ پا رہے ہو میری سو اسے کہتے ہیں floating charge float ہو رہا چھیک ہو گیا تو ایسے charge کو کہتے ہیں stocks پہ جو charge کے لیو اسے کہتے ہیں floating charge is that clear اچھا اب ایک چھوٹی سی بات بتا کے پھر ہم پڑھنا شروع کریں گے ابھی تک ہم نے بہت کچھ پڑھ لیے میرا خیال ہے ہمیں پڑھی لینا چاہیے اچھا بس چلو میں ایک لفظ بول دیتا ہوں بس کی جو charge ہی بات کی ہم نے register کروانا کیسے کرانا وہ کل پڑھیں گے لیکن ابھی پہلے بک سے پڑھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھ لیا آج بک پہ سو مورگ جو charge پہ آتے ہیں سب سے پہلے کہتا جی just a minute میں اس کی adjustment کرلوں لیں جی borrowing power سب سے پہلے کہتا ہے borrowing power to be a part of memorandum تو memorandum an article of the company is deemed to include implied power to enter into any arrangement for obtaining loan advance finance or credit and to issue other security not based on interest for raising resources from the schedule bank financial institution or general public وہ کہتا ہے company کے پاس implied power ہے وہ raise کرنا چاہتی ہیں loan کسی بھی form میں loan finance credit یا کسی بھی صورت میں not based on interest interest based ہو یا interest based نہ ہو whatever for raising resources from schedule bank loan lے رہے ہیں وہ schedule bank سے loan لے رہے ہیں وہ financial institution سے لے رہے ہیں general public سے لے رہے ہیں general public سے loan آئے گا tfc issue کریں debentures issue کریں shares نہیں shares نہیں شیئر لیں گے تو equity بن جائے ہم loan لے رہے ہیں تو ہم debenture لے سکتے ہیں term finance certificate لے سکتے ہیں ویسے loan raising اور کسی صورت میں شاید possible نہ ہو تو ان دو صورت میں ہم public سے پیسہ رکھا کر سکتے ہیں یہ بات clear ہوئی اور یہ پیسہ جو securities ہیں public کو debenture issue کرتی ہے تو بیٹا وہ نے کیا کہتی ہم سے 10% لے لینا پر 10% لے لینا ہمیں آئے بھی نہیں دو پیسے ہم تمہیں debenture issue کرے ہیں ساتھ 10% دیا کریں گے interest on debenture تب ہی تو کوئی تمہیں پیسہ دے گا لیکن company کو لگے public بہت interested وہ صرف کہیں loan دے تو 5-7 بار loan لے لیکن ایسے کوئی loan دیتا نہیں ہے rare case ہو سکتا کوئی ایسے loan دیتا کوئی نہیں ہے جس کے بعد بھی پیسہ ہے وہ اس پہ پیسہ بنانا چاہتا ہے یہ بات سمجھ آئی سو آگے چلتا ہوں پھر آگر آگر یہ بات سمجھ آگئی ہے تو next وہ کہتا ہے a public company shall not exercise any boring power until its document have been accepted and registered by the registrar for commencement of business آپ کو یاد ہے public company پہ ہم نے یہ chapter number 5 میں جہا commencement of business پڑھا تھا بلکہ نہیں chapter number 6 میں وہاں پہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ public company دو certificate لیتی ہے اور پھر اپنی borrowing یا کوئی بھی business شروع کرتی ہے اور وہ ہوتا ہے پہلا certificate of incorporation اور دوسرا commencement of business certificate دوسری بات کہتا ہے the act does not prescribe any maximum amount لکھنا چاہو کہ company جو ہے وہ 50 million سے زیادہ کا loan نہیں لے گی تو یہ تم article میں لکھ لو ٹھیک ہے سو کہتا ہے the act does not prescribe any maximum amount at a company میں borrow however article میں prescribe such limits article میں company debt کی بات کر رہا ہے وہ نہیں روکتا تمہیں اس کا ہاں تم article میں کچھ لکھنا چاہو تو لکھ لو ہاں تمہارے rules ہے تمہارے regulation ہے rule book ہے نا article جو مرضی کرو power to pledge mortgage company's asset as security the company having borrowing powers has also the power to pledge or mortgage any of its property or create any charge on its asset as security for the borrowing یہ بات سمجھ آگے line یہ ہم نے بڑی detail میں discuss کر لیا company اپنی property بھی دے سکتی ہے اپنا movable asset بھی اور کئی دفعہ دونوں نہیں دے گی لیکن ایک charge create کر دے گی آپ assets کے اوپر manner of exercising boring powers the articles may provide the manner in which a company can exercise its boring power means in journal meeting دے دو ہی لوگ ہیں shareholder member تو boring decision لینا ہو تو یا member لے گا یا member کہے گا میرے پاس time نہیں ہے director ساپ لے لیکن وہ director کے اوپر کچھ limits لگا سکتا ہے یا نہیں لگا سکتا so وہ کہتا the articles may provide the manner in which a company can exercise its boring power means in journal meeting or power vested to the board of directors یعنی اپنی power assign کر دیں گے board ko جناب آپ decision لے لو where boring power are vested to the board the articles may fix the limit of the boring now fix کر سکتا limit the director may also delegate such power to committee or to an officer of the company یعنی یہ بلکل ایسی بات کر رہا ہے جناب والا member کے پاس right ہے member اپنا right کس کو دے سکتا ہے directors کو کہ آپ boring کر لیں لیکن اس پر limit لگا سکتا ہے limit کیسے لگائے گا article کے اندر اور director اپنی power دے سکتا ہے کسی بھی committee کو آگے companies بہت سی committees بنا سکتی ہے ان میں سے کسی committee کی ذمہ لگائی جا سکتی ہے یہ company کی option پر ہو بنانا چاہتی ہے listed companies usually بنائی ہوتی ہیں اس کام کے لیے non listed کے لیے ضرورت نہیں پڑتی نا compulsory ہے تو اس لیے اتنا matter نہیں کرتا کہ بنائی ہے کہ نہیں بنائی جی یہ بات سمجھ آ رہی ہے so manner کیا ہوا member member director کو director آگے committee کو اپنی powers delegate کر سکتے ہیں regarding the boring member کوئی restriction لگانا چاہے تو article کے اندر restriction لگائی جا سکتی ہے اگر director اپنی powers سے exceed کر جائے تو اسے کیا کہیں کہ بھائی غلط ہے اگر article میں لکھا ہو بھائی 50 million سے زیادہ loan نہیں لینا اور director boring کرنے چلا جائے 70 million کی تو یہ کیا ہے یہ against the powers ہیں یا یوں کہوں beyond the powers ہیں کہ سکتا beyond the powers of the director تو اسے کہتے ہیں ultra wires ultra wires ultra wires ultra wires beyond the control of تو ایسے against میں اگر director اپنی limit سے زیادہ چلا جائے گا تو ہم کہیں ultra wires of director کہ بھائی director نے اپنی powers سے حدود سے تجاوز کی اپنے حق کا نجائز استعمال کیا ہم یوں کہیں گے چیک ہے سو سو میں ذرا پڑھتا ہوں کہتا ہے اب دونوں کے پاس اختیار آتا ہیں member کے پاس بھی کہ وہ loan لے سکتی ہے کیسے journal meeting میں اور director کے پاس بھی کہ وہ اپنی board of director meeting میں loan لے سکتے ہیں ایسا ہی ہے تو ذرا پڑھتے ہیں کہتا ہے if a company borrows money without or in excess of the power confirmed on it by the memorandum بھائی company اپنی حد سے تجاوز کرنے چلے گئی ہے constitution کے اندر جو powers member کو دی ہوئی تھی اس کو بہت بے درے استعمال کرنے چلے گئی ہے the boring is of the company تو boring کی کر آئیں گی کہ company نے نہیں لکھی ہوئی تو یہ بات آنا possible زیادہ نہیں ہے memorandum کے کیا کتنی کو power ہاں یہ ہو سکتا ہے extraordinary company کی assets نہ ہو اور company کی اس سے زیادہ جس for example آپ بورنگ کرنی تو debt equity maintain کرنی ہے آپ نہیں mention کرتے آپ ایسی کتے کرتے تو اس case میں ultrawires کرنے any boring which is intra wires یعنی within the control of the company intra wires in the company means within the control but beyond the limit prescribed by the articles for the board the boring is ultra wires of the directors so جو حق سے تجابس کرے گا ہم اسے کہیں ultra wires اگر company حق سے تجابس کرے گی ہم کہیں ultra wires of the company اگر director حق سے تجابس کریں ultra wires of the director نہیں ہوتی نہیں ہوتی میں بولا نہیں ہوتی لیکن میں کہوں اگر آپ اتنی عجیب حلقت کریں کہ debt equity maintain ہونی چاہیے equity نہ ہونے debt اسے ڈبل ہو جائے تو پھر ultra wires کی category میں چلے جاتی یہ ورنہ نہیں ورنہ کوئی restriction نہیں ہے memorandum کے اندر ایسا ہو سکتے کہ آپ memorandum میں کچھ ڈالنا چاہو خود تو آپ نے ڈال لو ایسا ہو سکتا شاید آپ edit کرنا چاہو لیکن کیا نہیں جاتا نہیں کیا جاتا اچھا forms of boring issue debentures credit institution سے بھی collect سکتے ہیں اور other sources سے بھی تین باتیں جو میں نے آپ سے اس چارٹ میں شیئر کی تھی کہ یہ تین boring ہو سکتی ہیں تو ایک دفعہ پڑھئے ان کو تینوں کو simply باتیں لکھیں باتیں 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 لکھیں باتیں 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 سیکیوریڈ نہیں ہوتا آپ لون لینے میں ڈیبینچر بھی ایشو کر سکتے ہو کر سکتے ہو اور سورس سے بھی لون لے سکتے تو یہ تک اختتام کرتے ہیں ایک گھر سے ہومورک دیتا ہوں چھوٹا سا یہ جو 1.3 ہے فارم اف سیکیوریٹی ایک دفعہ پڑھ پڑھ آئیے گا ٹھیک ہے اللہ سب ساندہ فرمائے موسیقی